صرف ہماری کہکشاہوں کی وے میں عربو ستارے موجود ہیں اور اس قینات میں ایسی کہکشاہوں کی درست دادات کا اندازہ ابھی تک نہیں ہے مگر پہلے جتنا سمجھی گئی تھی حبل خلائی دوربین سے حاصل ہونے والے معلومات کے مطابق کئی گناہ زیادہ بڑی ہے یہی وجہ ہے کہ رات کو آسمان پر لا تعداد چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود رات کا آسمان ہمیں سیاہ کیوں نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روشنی کی طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے کم ہوتی ہے اور ستارے ہم سے بہت زیادہ دور ہیں اسی وجہ سے یہ رات کے وقت آسمان پر ہمیں نکتوں کی طرح نظر آتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بگ بینگ کے بعد وجود کے آنے کے بعد کئینات مسلسل پھیل رہی ہے زمین سے کئینات کا بہتی محدود حصہ دکھائی دیتا ہے بہت سے ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی ابھی زمین تک پہنچنی ہے ہماری ایک قریبی کہکشان انڈرومیڈا کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں ڈھائی ملین سال لگتے ہیں اور فلکیاتی اعتبار سے انڈرومیڈا ہمارے بہت ہی نزدیک واقع ہے تیسرا یہ کہ کہکشان صرف ستاروں سے ہی نہیں بنی ان میں گیس اور گرد کے بادل بھی شامل ہیں یہ بادل اپنے پیچھے ستاروں کی روشنی کو روک لیتے ہیں چوتھا یہ کہ کئینات صرف پھیل ہی نہیں رہی بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے ہم سے جتنی دور یہ کہکشان موجود ہے اتنی تیزی سے وہ ہم سے اور دور جا رہی ہے یعنی ایسی روشنی جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ کئینات ہمیں سیاہ یا اندھیری نظر آدھی ہے